وصیر عاصم عمران خان اس وفاقی کابینہ سے اظہاری خیال کر رہے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں فرخ آپ کے لئے لاؤ منسٹر صاحب آپ کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے سندھ ہائی کورٹ نے جو ایف بی آر نے ٹریک اور ٹریس سسٹم لے کے آرہے آٹومیشن کرنے کے لئے تاکہ جو میسیف ٹیکس ایویجن ہے جو کہ بڑے بڑے سیکٹرز کے اندر مثلا شگر انڈسٹری میں ہے جو سیمنٹ انڈسٹری میں ہے فرٹلائزر میں ہے سگرٹ انڈسٹری میں ہے چالیس پسند جو سگرٹ بیچے جاتے ہیں وہ انفارمل یعنی وہ بلیک میں بیچے جاتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے تو بہت بڑے اربوں روپے کا ملک کو نقصان ہوتا ہے پچھلے پندرہ سال سے ایف بی آر کوشش کر رہی ہے کہ ٹریک اور ٹریس سسٹم لے کے آئے آٹومیشن کرے پندرہ سال سے کوشش کر رہی ہے اور ہر باری وہ سیبوٹاج کیا جاتا ہے تو اب ہم نے پتا ہے ہمیں فرس جون سے ہمیں ایف بی آر نے پوری اشورٹی دی تھی کہ یہ ٹریک اور ٹریس سسٹم ان پلیس ہوگا اب پتا چلا ہے کہ سندھ ہائی کوٹ نے سٹے آرڈر دے دیا میں صرف آپ سب کو کیونٹ میمبرز کو یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کس قسم کی ٹیکس ایویجن ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ آٹومیشن نہیں ہے اور آٹومیشن ہونے نہیں دی جا رہی صرف جو شگر انڈسٹری کو پر ایف بی آر نے ٹیکس لگایا ہے پچھلے پانچ سال میں وہ چار سو ارب روپے کا ٹیکس لگایا ہے ان آدھر ورڈز اگر ٹریک اور ٹریس سسٹم ہوتا تو یہ ایف بی آر کو یہ پوری انویسٹیگیشن کے بعد یہ سامنے چیزیں آئی ہیں تو یہ ہونا ہی نہیں تھا اور یہ صرف میں آپ کو ایک بڑی انڈسٹری کے اندر ایویجن کی بات کر رہا ہوں جو سگرٹ کی انڈسٹری ہے اس میں جو 98% ٹیکس وہ صرف دو کمپنیز دیتی ہیں باقی جو 40% سگرٹ بکتا ہے اس کو پر ٹیکس ہی نہیں دیا جاتا تو یہ جب تک ٹریک اور ٹریس سسٹم نہیں آتا ہم یہ ٹیکس ایویجن روک نہیں سکتے اور کیونکہ ہم اتنے بڑے بڑے لوگوں کی جو ٹیکس ایویجن ہے وہ نہیں روک سکتے پاورفل سیکٹرز کی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکس لگانے پڑتے ہیں جو جس سے مہنگائی ہوتی ہے جس سے قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہم اگر یہ ٹریک اور ٹریس سسٹم ہماری پوری کوشش تھی لانے کی اور بڑی ہم زور بھی لگا رہے تھے تو اب یہ جو سندھ ہائی کورٹ کے اندر اس کو سٹے دیا گیا ہے فرق آپ نے پلیز ذمہ داری لینی ہے اے جی کو بھی کہنا ہے یہ فوری طور پر چھڑوائیں اور ان کو پلیز ان کو سمجھائیں کہ یہ کسی کی ذاتی نہیں ہے ملک کو اربو روپے کا نقصان ہے اور وہ ایونچولی عوام کو پیسہ دینا پڑتا ہے مہنگائی کے ذریعے دوسری چیز یہ ہے کہ جو ای وی ایم مشینز کا ہمیں ہر کیبرٹ میٹنگ کے اندر پروگریس چاہیے میں یہ چاہتا ہوں احمد پلیز کے ہر کیبنٹ میں ہمیں پتا چلے ای وی ایم مشینز پاکستان کے الیکٹرل پروسس کو ٹرانسپرنٹ کرنے کے لیے اب ناغذیر ہو چکی ہے سارے الیکشن میں شور مچاتے ہیں جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا ایک ہی طریقہ ہے اور اس کے لیے میں ای وی ایم مشینز کے لیے اور اوورسیز پاکستانیز کی موٹنگ کے لیے مجھے ہر کیبنٹ میٹنگ میں اس کی اپ ڈیٹ چاہیے کیا پروگریس ہوا ہے کیا ہو رہا ہے کدھر تک جا رہے ہیں ایف بی آر آٹومیشن کے لیے ٹریک اینڈ پریس سسٹم دا رہی ہے اس کے بغیر ٹیکس ای ویجن ٹروکی نہیں جا سکتی اس پر سندھ ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر جاری کیا ہے جس کو ریلیز کرنے کے لیے اقتامات کیا جائیں گے اوورسیز پاکستانی اور ای وی آر مشینز کے حوالے سے کابینہ کے ہر اجلاس میں اپ ڈیٹ کیا جائے وزیراعظم عمران خان وفاقی کابینہ کے اجلاس سے اظہار خیال کر رہے تھے جو آپ نے ملاحظہ کیا پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ تری